ایم سی این اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں زکی صدیقی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے عدالتوں میں آج بھی انصاف باقی ہے یوپی حکومت کو سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے حکم کا مولانا سجاد نومانی نے کیا خیر مغدم اس ملک کا مسئلہ ہندو مسلمان نہیں بلکہ ظالم اور مظلوم ہیں کہا سجاد نومانی نے کرمار میں شروع کی گئی ایکو ایگرو انڈسٹری معروف سندکار پدماکر مڑے کے ہاتھوں شاندار افتتہ پروسیسنگ سینٹر میں گریڈنگ یونٹ شروع کرنے اور مارکیٹنگ شعبے کو مستحقم بنانے کا پدماکر مڑے نے دیا کارخانہ مالک کو مشورہ نئے قلم کاروں کا حوصلہ بڑھانے اور ان کی اصلاح کے پیش نظر انجمن اہل قلم کی جانب سے منقض کی گئی شہری نیشس نوجوان شاعروں و شاعرات کے کلام سن کر مہمانوں نے کی کھل کر تعریف اور شہر میں اردو کے مستقبل کو بتلایا تابنار اور تعلقہ ویجاپور کے کھنڈالا میں پیش آیا انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ بلہ واسما نے اپنے عاشق کی مدد سے کیا اپنے ہی جگرگوشے کا قتل اپنی کرتود چھپانے پولیس میں کی تھی بیٹے کے اغوا کی جھوٹی شکایف اب خبریں تفصیل سے علماء کرام سب سے پہلے ملک کی سیاست کو گہرائی سے سمجھیں ہمارے ملک کا مسئلہ ہندو یا مسلمان نہیں ہے بلکہ ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے اگر یہ معاملہ قابو میں آ جائے تو ملک کے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہیں اس طرح کا اظہار خیال آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے سابق ترجمان و مفکر اسلام مولانا سجاد نعمانی نے کیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ ملک کا مسئلہ ہندو مسلم نہیں ہے ملک کا مسئلہ ظالم اور مظلوم جب آپ ظالم اور مظلوم کے حیثیت سے ملک کے حالات کو سمجھیں گے اور پیش کریں گے تو آپ کے ساتھ ملک کی ستر پشتر فیصد آبادی آہستہ آہستہ آجائے گی میں بہت وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ اس ملک کی افصادیت ہندو ہے اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہرگز ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں بہیندر سکتا ہے مجھے سیگلوں اپنی تقدیروں میں اس کو اس کے دلائل پیش کیا آپ گوھر کیجئے کہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا عدہ ہے وہ صدر جمہوریہ کا لیکن صدر جمہوریہ ہند غالباً پوری کے اس مندر میں نہیں جانا دیا گیا ان کو جس کا ذاکتہ یہ ہے کہ اس مندر کے اندر کوئی غیر ہندو داخل نہیں ہو سکتا بلکہ بی بی سی کے ریپورٹ کے مطالب صدر جمہوریہ ہند کو دھکا دے کر باہر نکال دیا گیا اس خبر پر تو ملک میں زلزرہ آ جانا چاہیے لیکن میڈیا نے اس کو بلک میں دبا دیا چونی داخل ہونے دیا گیا وہ ہندو نہیں تو یہ جو جس جس ستر پشتر فیصد آبادی کو جس میں او بی سی کیا پیسد پاون سے چوون پیسد ہمارے ملک کی مردم شماری جو دو ہزار جیارہ میں ہوئی تھی اس میں اس کی اچبار سے او بی سی کی آبادی کا پیسد باون یا چوون پیسد او بی سی بھی ہندو نہیں ہے شلورکاس بھی ہندو نہیں ہے شلورٹرائب بھی ہندو نہیں ہے لنگائز بھی ہندو نہیں ہے سکھ بھی ہندو نہیں ہے بھدیس بھی ہندو نہیں ہے جینی بھی ہندو نہیں ہے اب آپ بتائیے ملک کی کتنی آبادی ہے جو ہندو بچھی لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ دستور ہند میں سکھوں کو اور بدیستوں کو اور جینیوں کو ہندو ڈیکلیئر کر دے یہ عجیب و غریب حادثہ ہے اور اس سے بڑھ کر کسی قوم کی آئیڈنٹیٹی پر حملے کی کوئی مثال نہیں پیش کر دے اور ہم مسلمان اسی کی سزا کو کہتے ہیں کہ ہم سب جھیل سکتے ہیں لیکن اسلامی شناخ کو چھوڑنا اسی قیمت پر ہم برداشت کی حال ہی میں سپریم کورٹ نے اترپردیش حکومت کی جانب سے شہریہ ترمیمی قانون کی مخالفت کرنے والوں کو بھیجے گئے نوٹس واپس لینے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا مولانا نے خیر مغدم کیا آئیے دیکھتے ہیں اس فیصلے سے متعلق مولانا کے تاثرات کیا ہیں دیر آئے درست آئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور وہ بھی اس وقت کیا ہم اس کو بہت اس کا خیر مغدم کرتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں کہ ایک ظلم و تشدد یوپی گورنمنٹ کا اور کھڑ کر سامنے آیا ان لوگوں کے سامنے بھی آ گیا جن کے سامنے شاید اب تک نہیں آیا ان کے سامنے بھی آ گیا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی اگر آپ ورڈز دیکھیں ان کے الفاظ ان کی لینگویج میری براہلاس گفتگو سپریم کورٹ کے ایک وقیل سے جو اس کیس میں پریٹ کر رہے تھے ان سے ہوئی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پچھلے چھے مہینے کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو اتنا پھٹکارتے ہوئے کسی اسٹیٹ گورنمنٹ کو نہیں دیکھیں انہوں نے کاؤنسل کو مخاطب کر کے بہت سخت جملے گئے میڈیا میں تو بہت کم ریپورٹ ہوئے اور یہ بات کہہ جینا کہ اگر آپ نے واپس نہ لیے تو پھر ہم خود ایکشن لیں یہ بہت بڑی بات ہے اچھی بات ہی تو اچھی علامت ہی اتر پردیش انتخابات کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بریسٹر صددین اویسی کو مولانا سجاد نومانی کے کھلے خط سے متعلق جب مولانا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو موضوع بحث اور موضوع گفتگو میں نہیں بنانا چاہتا میں نے ان کے پورے احترام کے ساتھ جو ملک اور ملک کیلئے حفیث سمجھا اس کا انسو پر خرد لیا اب اس مشورے کو قبول کرنا نہ کرنا جو ان کا اپنا فیصلہ ہے وہ بڑے بھاسرائیت آگئی ہے لیکن اگر براہراز گفتگو کی میری کوشش کامیاب ہو گئی ہو جو میں ایک دن مہینے تک کرتا رہا اور یہ تجربہ مجھے زندگی میں پہلی بار ہوئی کہ انہوں نے ایک فون بھی ریسیب نہیں تھی کبھی کال بیک نہیں تھی اور ان کے قریب کے لوگوں کو بھی میں نے کانٹیک کی لیکن انہوں نے کوئی جاتا تب میں نے وہ کھلا خط دکھا ورنہ کھلا خط نہ لکھتا میں پڑ سنر سکتے لیکن چونکہ میرے بس ہزاروں لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ مولانا سمالی ہے اس صورتحال سمالی ہے اس صورتحال کو اگر یو پی میں وہ تقسیم ہو گئے تو ظاہر ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا تو بہت کوشش کی بنے کہ یہ بات میرے اور ان کے درمیان کسی تیزرے کو خبری نہ ہوگی لیکن جب رابطہ نہیں ہو سکتا تو میں نے اپنی قومی ذمہ گاری سمجھی اور اس میں میں شخصیتوں کے احترام میں میرے اندر کوئی فرق نہیں آتا کوئی فرق نہیں آتا کوئی تاثرائیت ہے کوئی جانمک ہے کوئی کونفیرنٹ ہے تو مجھے تمنا ہے کہ ملت اسلامیوں کو ایسے قائدین کی ضرورت ہے بالکل صاف اور میں نے اسی لئے اس دوسرے خط میں لکھا کیونکہ پہلے خط کے بعد جب آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو مجھے نوجوانوں نے ایسا ٹرول کیا کہ زندگی میں کبھی میں سے اتنی گھنیاں کھانے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی بہت ماں بہن کی مغلظات اور مسلم نوجوانوں نے بڑی جوش کے ساتھ مجھے خلاب بہت کچھ لکھا میں نے اس کے جواب میں انہیں عزیز نوجوانوں کو محبت برا خط لکھا پتہ نہیں وہ آپ کی نظر سے گزرا نہیں ہوئی اور اس میں بھی میں نے کوئی مجھے کوئی غصہ نہیں میں نے ان نوجوانوں کو جذبات کی قدر کی اس میں کہ آپ کی جذبات بہت خوابی لکھا جائے اور ہے غریمت ہے کہ اس دوسرے خط کے بعد ایک سکوت کی قیفت مجھے محسوس ہوئی ہے کرماڑ کے معروف کسان وٹھل بھوصلے نے نوتن فوڈ پروسیسنگ یونٹ ایکو ایگرو انڈسٹریز قائم کی ہے جس کا افتتہ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جنتی کے موقع پر معروف سنتکار پدما کر مڑے کے ہاتھوں عمل میں آیا پروگرام کے آغاز پر چھترپتی شیواجی مہاراج کی مورتی پر پھول چڑھا کر انہیں خریاج عقدت پیش کیا گیا اس کے بعد معروف سنتکار پدما کر راؤ مڑے نے ریبن کارٹ کر پروسیسنگ یونٹ کا افتتہ کیا ویجائرنا بوراڑی کی صدارت مونقیدہ اس پروگرام میں پدما کر مڑے کے علاوہ اسمبلی کے سابق سپیکر وہ موجودہ رکن اسمبلی ہری بھاو باغڑے کے علاوہ دیگر سیاسی و سماجی شخصیات بڑی تعداد میں موجود تھی جن کا ایکو ایگرو انڈسٹریز کے پروپرائیٹر وٹھل بھوصلے نے پرتپا کے استقبال کیا اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے پدما کر مڑے نے کہا کہ دور جدید میں نئی تیکنالوجی کی استعمال سے ذریع پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے ذریع پیداوار پر پروسیسنگ کر کے کسان اپنی آمدنی میں دگنا تین گناہ اضافہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ فوڈ پروسیسنگ یونٹ کو آج خاص اہمیت حاصل ہے اور کھیتوں میں اگائے گئے ناج اور دیگر فصلوں کو نہ صرف زیادہ دنوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے بلکہ ان کی کالیٹی میں بھی بہتری ممکن ہے انہوں نے ایکو ایگرو انڈسٹری کے مالک ویٹھل بوصلے کو مشورہ دیا کہ وہ اس کارخانے میں کچھ اور نئے پروسیسنگ یونٹ قائم کریں چناج وار اور مکعی ان کی گریڈنگ کی جائے ساتھی مارکٹنگ پر بھی خصوصی توجہ دی جائے پدما کر ملو نے کہا کہ کرمار میں فوڈ پروسیسنگ سنٹر قائم کی جانے کے سبب یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی فرام ہوں گے اور اس ایک یونٹ کے سبب کئی خاندان ترقی کر پائیں گے انہوں نے ویٹھل بوصلے کو فوڈ پروسیسنگ یونٹ شروع کرنے پر انہیں مبارک بات دی اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نظر آنے پیش کیے سا مجھے دی ایک اگرو پروڈکٹس یہاں مجھے اقترس تینی شاہی لگ کائی کائی کارو شکتو چنا دا ہے پانی ایتر جو پروسیسنگ نا ہے گو مانا جواری بازری جو کائی کائی کارو پروسیسنگ آسے چی چار ٹن کپسیٹی آشیا مولا ٹرانسپورٹ خرز کمی ہوئی لہنے لوکرنہ کی پروسیسنگ ماشین اوڑن کرو نیچی چی سوئے لگی ایتر ہم کائی کڑتو گری اپلے گرچیا مانڈالی گو نی اوڑت باش شکریس بہر بارے نی اوڑت باش شکریس چیز سوئے راہی کارو جانسا کمی ہوئی اہنی کمی خرشت ایتر کمی کھرچا کھر چیز سوئے ایتر ایاماروار شامنی 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 اوڑتر بوشم چیز سوئے پروسیسنگ اچھنکی دری پس ہمائنے کی آپ کا ایک دکھنا ساتھ بھیجا ممکسی دیلا ساید چنے جو گردین پرماتو ہم نمکنوں پوٹانیان تک پان محبویشو لکھنجے کسان کا محبویشو رکھنج خاندر کی سائز موٹی اس کامل گردین لیکن چاہے ہم جاہے کبراہ پانچسا مجھے ہیں امرکتنگ ہوجا ہے کاملی سے ملکتنگ ہوجا ہے لیکن لگتنگ ہمیں سوائیں گے سوائیں گے جنوے ہیں کہ میمین ہے شاید سمجھوں گے سکتا ہے انجمان میں اہلے کلم کی جانب سے نئے کلمکاروں کی حوصلہ افضائی اور ان کی اصلاح کے لیے ایک شیری نشست بی سی یو ڈی کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر ارتکاز افضل کی صدارت میں منعقد کی گئی واضح رہے کہ نئے کلمکاروں کو پلیٹ فارم مہیا کرنی کے غرض سے انجمان اہل قلم کی جانب سے عدبی محفلوں کا احتمام کیا جاتا رہا ہے اس زمن میں ایک شیری نشست ڈاکٹر ارتکاز افضل کی حدارت میں بیت الیتیم کے کانفرنس حال میں رکھی گئی جس میں معروف شاعر فاروخ شمیم اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مرٹوارا انیورسٹی شعبہ اردو کی صدر ڈاکٹر کیرتی مالینی جاولے مہمانان خصوصی کی احسیت سے شریک تھے پروگرام کے آغاز پر انجمان اہل قلم کی روح روان فردوس فاطمہ نے مہمانوں کا استقبال کیا بعد اعظام نئے قلمکار اور شعرہ نے اپنے کلام پیش کیے جسے نصف حاضرین نے پسند کیا بلکہ مہمانوں نے بھی ان شعرہ کی کھل کر تعریف کی اور خوشی و مسرت کا اظہار کیا نیز کہا کہ ان نوجوان شعرہ کا کلام سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر سے ہمارے شہر میں بشر نواز قمر اقبال جیسے شعرہ پیدا ہوں گے جو اپنا اور اپنے شہر کا نام روشن کریں گے جو بن کر رہے میرے دشمن میری مدار پہ آئے تو باو تو آئے میری مدار پہ آئے کتنا بڑا کام یہ میں جانتا ہم بس کتنا بڑا کام یہ میں جانتا ہم بس اشعار کہنا آپ کی اچھی سفات پر اہل قرد سے پوچھئے پوشید راز کن میں نے تو احتمال رکھا موجزات پر وقت لگتا ہے پر اتنا نہیں لگتا جانا بس فون کرنے میں زمانہ نہیں لگتا لاؤٹنا چاہو تو بس لاؤٹ کے آ جاؤ لاؤٹ آنے کو بہانہ نہیں لگتا کمزور سمجھ کر سوچا تھا باتل کے آگے جھوٹ جائے گی کمزور سمجھ کر سوچا تھا باتل کے آگے جھوٹ جائے گی کیا خبر تھی ظالم کو ہم تنہا ہی لڑ جائے گی سنفے نازک جان کر جس کو اب تم نے جو للکارہ ہے سنفے نازک جان کر جس کو اب تم نے جو للکارہ ہے کتوں کے ان جھرمٹ سے ہم تنہا ہی گھڑ جائے گی آواز صحیح تو تھرائے گا تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں پھر آواز صحیح تو تھرائے گا کون سے اللہ وقبر کی تلکاپ کر رہ جائے گی جو ہاتھ ہماری چادر پر لانے کی ہمت تو نے کی جو ہاتھ ہماری چادر پر لانے کی ہمت تو نے کی ان ہاتھوں کے کٹنے کا ازباب ہم بن جائے گی صفیہ فاطمہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم حکیم تاریخ کو ہم دھوڑائے گی اب تم نے جو للکارہ ہے دنیا کو یہ بتلائے گی بابا کی گھڑیا کمزور نہیں بابا کی گھڑیا کمزور نہیں چھکا پائے ہم کو بادل میں اتنا زور نہیں راہوں میں آنے والی ہر چٹانوں سے ٹکرائے گی کمزور سمجھ کر جس پر تُو نے اب جو وار کیا ہے وہ تجھ پر ہی بھاری پڑ جائے گی اپنے دین کی خاطر ہم بادل سے ٹکرائے گی ہم جیت کے جھنڈے گاڑیں گے تشمن کو بچھاڑیں گے ہم جیت کے جھنڈے گاڑیں گے تشمن کو بچھاڑیں گے پردے کی بقا کی قاطر ہم ابلیس سے بھی لڑ جائے گی صرفے نازم کیا ہوتی ہے یہ دنیا کو بتلائے گی کمزور سمجھ کر سوچا تھا بابا کیل کے آگے جھک جائے گی جب نہیں یہ گنہگار بھی پارسہ ہو جائے نہ بچھے گا کوئی بھی ہے مجھ میں باقی نہ بچھے گا کوئی بھی ہے مجھ میں باقی کر ایک دوست گر میرا آئینہ ہو جائے کبھی ہے بندہ کبھی خوب آشکارا دل خدا نے اپنے کرم خاص سے نکھارا دل کبھی بھٹکتے ہوں کو نہ مل سکی منزل کبھی بھٹکتے ہوں کو نہ مل سکی منزل کبھی ہوا ہے یہ گمراہوں کا سہارا دل مجھے تو جردہ نواز کرتے ہیں میں موت فرد بھی محمدی ہوں مجھے نبی کا بنام کسے اور آخری شہر ہے مطا اے ہستی مطا اے جانے مطا اے یوسفی دل کو بڑھو میرے دل میں کرنے والوں اس دل کو خانے خراب لکھو لکھو یہ سفر میرے دل میں کرنے والوں اس دل کو خانے خراب لکھو لکھو وہ زندہ کی اچھی دیوار بے خسوروں کی آہ لکھو بطن میں غربت بنام رہی ہے غریب کی خوب و پیاس لکھو بطن میں غربت بنام رہی ہے غریب کی خوب کو پیاس لکھو شاہی بے مسند جو بن کے بیٹھیں کوئی تو ان کا حساب لکھو یہاں جہالت کہے اندھیرہ بلم سے اتنا کباب لکھو لکھو جو حق ہے کہو جو حق لکھو جو حق ہے کہو جو سچ ہے کہ قلب ہم کا جواز لکھو تیرے دل کا چرا داکھ تو دے دل پہ ہر روز تیامت لیے ہم پھرتے ہیں روز ہوتی ہے سہر ایک نئی شام نہیں چلتے ہیں گرتے ہیں سبھلتے ہیں اختلاف ہم سے زمانے کو ہمیشہ ہی رہا اختلاف ہم سے زمانے کو ہمیشہ ہی رہا ساتھ گی دیں گے ہم اس قرآن کے میں جب سے حسانہ سیکھ گیا کہیں غموں کو تو یوں ہی چھپانا سیکھ گیا کہیں غموں کو تو یوں ہی چھپانا سیکھ گیا اور تہل تہل کے چھتوں پر ملانے لکھ کبوتروں کو مگر میں بلانا سیکھ گیا کہ میں لکھانا سیکھ گیا سیکھ گیا سیکھ گیا کہ میں لکھانا سیکھ گیا ریاضی سیکھ کے شجر کا سایا ہوا کی خوشبو ندی کا پانی میرا نہیں ہے شجر کا سایا ہوا کی خوشبو ندی کا پانی میرا نہیں ہے وہ نام سے بس جڑا تھا میرے مگر وہ اب بھی میرا نہیں ہے اور سڑک کی نعرے ہیں لوگ گرتے تو زخم ان کے آیا آیا ہے سڑک کی نعرے ہیں لوگ گرتے تو زخم ان کے آیا آیا ہے میری نظر سے گیا ہے کوئی ہے فرق اتنا نشان نہیں ہے چاہشیر کہیں گے اچھی نصر دوسری باتی ہے کہ نصر ہو نصر ہو شیر ہو دعا ہی ہو قطاع ہو قطاعن ہو جو ہماری اصناف قدیم کی قدرت مستضا کا برہانی تصیدہ نہیں رہا واسوف کے مسیح نگارے تصور دیتی کہ وہ معاشرہ خطو ہے اسناف سخم کے پنپ نے کھلے کھونے کے دیئے ایک مخصوص کسی کے معاشری کی بھی دور اور میں مبارکباد پہ کہوں خلو سال خان کو اس معاشرے کا جو ہے انہوں نے اقبار دیا عدب عدب لطیب کھونے لطیقہ جو ہے ایسے خلال ہے نہیں پہ انہوں کے لئے معاشرہ سازی کی اور فرموس بات پہ یہ احسن کام رکھا رکھا رہے ہیں تو کبھا ایک بات کچھ نظر ہو غضل ہو شہر ہو لیکن کہ ایک طرح سے کیا ہے یہ شایر یا شایر جو بیرا ہے یوں سمجھ دیجئے کہ اس کو ایک پودا ہے اور پودے کو آپ خلطہ خلطہ رہے ہیں درخت پر آپ نظر دی سکتی ہیں شہر کہ سکتی ہیں بشبہ شہر کہ تو ایک خون کا شہر ہے کہ خون تکتی رہی شاہر تکتی رہی کیا ہے لوگ بلکہ نظر باواد نگارتی ہے میرے سام میرے ساتھ ہیں تو آپ درخت میں درخت کی ساتھ ہے آپ شہر کہ سکتے ہیں رنگ سکتے ہیں افسانہ لکھ سکتے ہیں لیکن جب تک آپ اس درخت تو محسوس نہ کریں انگیز نہ کریں جب تک آپ یہ محسوس نہ کریں کہ درخت مختلف موسموں کو کس طرح سہتا ہے پر ان نے اس پر کس طرح چہت چہتے ہیں درما کا محسوس کیسے دورتا ہے سرما کا محسوس کیسے دورتا ہے اور ساتھ کا محسوس جب تک آپ اس کی قیثیر پہ شامل نہ ہو جائیں آپ نظر دیس آپ درخت کا بیان تو کر رہے اس لیے بیان میں اور شیئر میں فرم ایک ہوتا بیان آپ نے بیان کر دیا کہ عشق کا بیان کر گیا عشق کا بیان کر گیا عشق کا بیان کر گیا اپنے غم و اندو کا بیان کر گیا اور دوسرا ہوتا ہے اس کو انگیز کرنے کے بعد شیئر کہ شیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو انگیز کرنے جا اس سے گزر کرنے رہے ہیں ہم شیئر کرنے شیئر کتوں ہم شریک ہو تو شیئر کرنے کرنے آپ کو کبھی کبھی زیادہ محب لیتے ہم پرگرام کے سلسلی کو آگے پڑان شیئر سبب حوز دیکھیں با خوائے محب محب ایک شیئر کے ساتھ میں ہوگئے آواز دیتی ہوں محب محب عزی تو جس کے پاس ہے اس کا یہ ہی پس رہا ہے تو جس کے پاس سب سے تہلے میں کہ وہ ہمارے سب جان موضوع ڈاکٹر موضوع ڈاکٹر 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 ایسے کہ کسی کو نہ خبر جاتی ہے دم توڑتا ہے پیاس سے دریا کوئی رگ 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 میں یہاں رید بکھر جاتی ہے پکھرے ہوئے الفاظ جمع لیتا ہوں پیوند بھی لہجے میں لگا لیتا ہوں پکھرے ہوئے الفاظ جمع لیتا ہوں پیوند بھی لہجے میں لگا لیتا ہوں پھر دل ہی میں رہ جاتی ہے جب دل کی بات خاموشی کو آواز بنا دے اور انگاباد زلہ کھوکھو آسوسییشن کے صدر کے عہدے پر سمیر پدماکر مڑے کا انتخاب عمل میں آیا اپنے انتخاب کے بعد مڑے نے کہا کہ وہ کھوکھو کو مزید عوامی مقبولیت دلوانے کے لیے انتھک جد و جہد کریں گے سمیر پدماکر مڑے کو صدارت کے اس عہدے پر بلا مقابلہ منتخب خرار دیا گیا ہے مذکورہ زلہ کھوکھو آسوسییشن کے چہار سالہ انتخاب کے لیے شہر کے ہوتل وینڈسر کیسل گرین فرن میں رخصت پذیر صدر اس موقع پر موجود تھے اس انتخاب میں سال دوہزار بائیس تا دوہزار چھبیس کے دورانیاں کے لیے عجید سیٹس کے انتظابی امور کے ڈائریکٹر اور معروف سنتکار سمیر پدماکر مڑے کو بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا جبکہ نائب صدر کے لیے یواصنہ مہاوید بھائی کمار نندن خازن شریف پالوت کرلوہ کر چنے گئے اسی طرح ممبران کی حیثیت سے ونائک راوت آشش کانہر و منوج گائے کوال کے انتخاب کیے گئے تمام اہدداران و ممبران کا رخصت پذیر صدر سچن مڑے ڈاکٹر دیپک مسلے کر ڈاکٹر یوسف پتھان رمیج بنداری دیپک سپکال کیل آسپٹ نے اور ایڈوکیٹ گویند شرمہ نے استقبال کیا اور تمام کو مبارک بات دی بعد نو منتخب صدر سمیر اوڑے نے اپنی رہنمائی میں کہا کہ وہ کھوکھوک اس میدان کو ریاست بر مزید مقبولیت دلوانے کے لیے کوشش کریں گے بی جے پی کے دفتر پر دیے جلا کر پارٹی اہدداران و کارکنان نے شیو جہنتی بنائی جس میں بی جے پی کی مہیلہ اگھاڑی کی ورکرس نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا شیو جہنتی کی مناسبت سے گزشتہ شام بی جے پی کے رابطہ حافظ پر چھترپتی شیواج مہاراج کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج اقیدت پیش کیا گیا اسی طرح بی جے پی کی خاتون اہدداران ورکرس نے بھی اس موقع پر منقضہ پروگرام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا اس موقع پر بی جے پی کے شہر صدر سنجائی کنیکر اور ایمیلے اطول ساوے وہ ان کے ورکرس بڑی تعداد میں موجود تھے بیجلی سپلائی کمپنی کے زونال دفتر میں بھی گزشت روز شیو جینطی کے موقع پر شیو مہاراج کی مورتی پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ملازمین وہ ان کے بچوں کے درمیان مختلف پروگرام و مقاولے رکھے گئے زونال دفتر کے اہتم منقضہ پروگرام میں اور انگاباد زون کے جوائنٹ منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر منگیج گنداولے چیف گیسٹ کی حیثیت سے شریک ہوئے چیف انجینئر بھجنگ خندار ایک زدارن منقضہ تقریبات میں معروف سکالر پروفیسر اے بی پتھان سپرینٹینڈنگ انجینئر سنجی سرگ پرکاش جمدھڑے پروین درولی موہن کارونگے شلپا کابرا وشوا پاٹل اور وینے گھن بہادر مہمانہ نے اعزازی کے بطور شریک ہوئے پروگرام کے آغاز میں شیو سورانجلی شہری کلاپتھک کے شاعر ویلاس راجے بڑک پاٹل اور ان کے ساتھیوں نے سیواجی مہاراج کی زندگی پر تحریر کردہ پوارے پیش کیے اور حاضرین سے خوب داد بٹوری بجلی کمپنی میں خدمات انجام شمڑے نے پہلا انعام حاصل کیا جبکہ راج شری شندے دوسرے اور آراد دیا پوار تیسرے انعام کے لئے مستحق قرار دی گئیں اس نے ہکاتے اور آدیتی کو ترغیبی انعامات سے نواز گیا اس سال پہلی مرتبہ ملازمین کے بچوں کے درمیان آن لائن ڈیویٹ مقابل رکھے گئے جس میں بڑے بچوں کے گروپ میں راج لکشمی سوری ونشی کو اول انعام دیا گیا جبکہ کرشنا سوری ونشی کو دوسرا اور آدیتی چوہان کو تیسرا انعام دیا گیا چھوٹے بچوں کے گروپ میں شیخ اسمان نے اول مقام حاصل کیا اسی طرح آنندی بودھڑے کو دوسرے اور کستوری اوبالے کو تیسرے نام کے لیے مستر آیا گیا جوڑی کی فرائض چطرپتی شیواجی کالج کے ڈراما ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹر گھینات وڑی کر نے ادا کیے ریٹائر فوجی جو کے خدمات انجام دینے والے سوباش رام سورپ کہلاش دھنراج اور رام محاویترند کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے آج شیورائے کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کا ثابت قدمی سے مقابلہ کریں گے انہوں نے جہنتی سمیتی کی جانب سے منقضہ پروگرام کو خوب پسند کیا اور اس کی ستائش کی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں رمیش پروگرام کاملے اور سوپنا رمیش یا جها جہ موسیقی ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے موسیقی وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے صداد گارڈن چلیا گھر شہریان کی تفریح کے لیے کھول دیے جانے کے بعد گزشتہ دو روزہ تعتیل میں یہاں بچوں و دیگر سیاہوں کا جمع غفیر دیکھا گیا واضح رہے کہ کورونا دورانیہ میں نافذ لاکڈاؤن کے سبب جہاں سکول کاریجز اور دیگر کاروباری ادارے بند تھے وہیں تفریح گاہوں کے دروازے بھی سیاہوں اور شہریان کے لیے بند کر دیے گئے تھے مگر کورونا کا زور ختم ہو جانے کے بعد گزشتہ نو فیوروری سے حکومت و انتظامیہ نے تفریحی مقامات کے بند دروازے شہریان وہ سیاہوں کے لیے پھر سے کھول دیے شہر کا معروف صداد گارڈن بھی شروع کر دیا گیا یوں تو نو فروری ہی سے شہریان کی گارڈن میں آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا مگر ہفتہ اور اتوار کی دو دن کی چھٹی ہونے کے سبب صداد گارڈن اور چڑیا گھر کی سیر کے لیے بچوں کی بھیڑ امٹ پڑی ان بچوں نے وہاں موجود کھلونوں سے خوب لطف اٹھائے اسی طرح چڑیا گھر میں موجود جنگلی جانوروں کے علاوہ سنیک میوزیم بھی گئے دریہ اسنا قریب سے شیر چیتا ہرن نیلگائے بندر خرگوش اور زہریلے ساپوں کو قریب سے دیکھا یہی نہیں گارڈن میں موجود جائے ہنومان چھوٹا بھیم لٹل کرشنا تاتیا بچھو سپائیڈر مین سوپر مین اور شکتیمان کے مجسموں کے ساتھ اپنی تصاویر بھی کچھوائی مگر گزشتہ کچھ سالوں سے بند منی ٹرین نے انہیں پھر مایوس کیا موزا گنوری میں بھی شیو جہنتی جوشو خروش سے منائی گئی اس موقع پر مختلف صخافتی پروگرام رکھے گئے جس کے ذریعے زلہ پریشد انتظامیہ کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے کے لیے عوامی بیداری کی غرض سے ایک گیت بھی گایا گیا پیش ہیں کچھ چھلکیاں موسیقا موسیقی 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 ایک گھریلو پروگرام کے دوران کسی تنازعہ کو لے کر رکن اسمبلی کی حمایت سے ہوئی مبینہ مارپیٹ کے معاملے کو لے کر ویجاپور میں بھاجبہ کی خواتین مشتہل ہوٹھی اور انہوں نے رکن اسمبلی کے استعافے کا مطالبہ کیا ہے موسیقی 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 مرمی دکھتے ہیں لیکن سر وقت موسیقى اکتے ہیں تو سنیں سنسلس آنا بودھر وقت ایک موسیقا دکھتا ہے گناہ دکھتا بودھر وقت موسیقی ہے لیکن اس اس لقل قسم دلدہ تو سنسلسلس موسیقی لئے اندازم نیستے گناہ لکھوی کرم سنسلسلسل ایک موسیقی 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 کھنڈالا کے رہائشی ہیں خاص بات تو یہ رہی کہ مقتول بچے کے اغوا کی شکایت بھی خود اس کی ماں ہی نے پولیس میں درج کروائی تھی سترہ فروڑی کو پولیس کو تعلقے کے تلوارا کے جنگل میں واقعہ کھائی میں ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی تھی جو انتہائی خراب و سڑی گلی حالت میں تھی لاش کا پی ایم کرنے کے بعد ملی ریپورٹ میں متوفی کی عمر تقریبا 35 برز بتلائی گئی تھی پولیس نے اس لاش کی آخری رسوم بھی انجام دے دی تھی اور بعد ازاں پولیس نے مذکورہ متوفی کی شناخت کے لیے جانچ کے نام پر شود پتری کا جاری کی تھی ویجاپور پولیس کا اسکواڈ اپنی تلاش کے لیے شیور پولیس تھانہ بھی پہنچا جو مغویہ بچے کی تلاش میں سرگردہ تھا اس دوران پولیس کو تلوارا میں ملی لاش کے کپڑے اور ویجاپور سے اغوا کردہ بچے کے کپڑوں میں یقصانیت دکھائی دی تو پولیس نے مغویہ بچے کی شکایت کنندہ ماں وہ اس کے والد کو بلوایا اور تحصیل دار رہل گائے کوار کی موجودگی میں تلوارا میں پنچنامہ کر کے مذکورہ زفن کی گئی لاش پولیس نے باہر نکلوائی اور لاش کے کپڑے وغیرہ مغویہ کی ماں و باپ کو دکھ لائے تو اس نے تصدیخ کر دی کہ کپڑے اس کے لڑکے سار تھک کے ہی ہیں واضح ہو کہ پولیس کو اغوا کی شکایت لکھوانے والی ماں پر پہلے ہی شبا تھا اور جب اس نے بیٹے کی لاش دیکھی تھی تب بھی اسے رونا تک نہ آیا اور اغوا کی فریاد داخل کرتے وقت بھی وہ کوئی خاص پریشان نہ دکھائی دی تھی ان عوامل کے سبب پولیس نے ماں کو تحویل میں لے کر جب پولیسیہ طریقے سے اس سے پوچھتاچ کی تو وہ ٹوٹ گئی اور بتلایا کہ اس کا ماں عشقہ اس کا بیٹا جان گیا تھا اور وہ ناجائز تعلقات میں روڑا ثابت ہو رہا تھا اس لیے ان دونوں عاشق و معاشوق نے اس روڑے یعنی اپنے سگے نو سالہ بیٹے کو راستے سے ہٹا دیا مسلسل بڑھ رہے قرص کے بوجھ اور فصلوں کے نقصاد وہ معاشی تنگستی نے تعلقہ سلوڑ کے ایک کسان کو زندگی سے بیزار کر دیا اور اس نے اپنی زندگی کا سفر ختم کرنے کے لیے زہر خورانی کر لی تعلقہ سلوڑ کے گاؤں مکپاٹ کے اس ساٹھ سالہ کسان سباش اندر شنگ محالے نے جب دیکھا کہ قرص کا بوجھ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آسمانی سلطانی آفات کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں فصلیں مسلسل تباہ ہو رہی ہیں اور وہ اور اس کا خاندان نانے شبینہ کو محتاج ہو چکے ہیں معاشی تنگستی سے اُبرنے کا جب اسے کوئی راستہ ہی دکھائی نہ دیا تو اس نے بھی نجات کا راستہ خودکشی اور زندگی ختم کر لینے میں ڈھونڈا اور خودکشی کر کے فوت ہو چکے اپنی ریاست اور ملک و زلے کے دیگر کسانوں کی صف میں خود کو بھی شریک کرتے ہوئے زہریلی دوا پی کر زندگی تمام کر لینے کی کوشش کی اسے اورنگاباد کے سبڈسٹکٹ ہسپتال میں شریک کروایا گیا اور دوران علاج بلاخر گزشتہ روز اس نے آخری سانس لی اجنٹا پولس تھانا میں نتفاقی واردات کے تحت ہوئی موت کا اندراج کر لیا گیا پولس مزید جواج کر رہی ہے ناظرین خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے عدالتوں میں آج بھی انصاف باقی ہے یوپی حکومت کو سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے حکم کا مولانا سجاد نومانی نے کیا خیر مقدم اس ملک کا مسئلہ ہندو مسلمان نہیں بلکہ ظالم اور مظلوم ہیں کہا سجاد نومانی نے کرمار میں شروع کی گئی ایکو ایگرو انڈسٹری معروف سنتکار پدما کر مڑے کے ہاتھوں شاندار افتتہ پروسیسنگ سینٹر میں گریڈنگ یونٹ شروع کرنے اور مارکیٹن شعبے کو مستحقم بنانے کا پدما کر مڑے نے دیا کارخانہ مالک کو مشورہ نئے قلم کاروں کا حوصلہ بڑھانے اور ان کی اصلاح کے پیش نظر انجمن اہل قلم کی جانب سے منقض کی گئی شہری نیشس نوجوان شاعروں و شاعرات کے کلام سن کر مہمانوں نے کی کھل کر تعریف اور شہر میں اردو کے مستقبل کو بتلایا تابنار اور تعلقہ ویجاپور کے کھنڈالا میں پیش آیا انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ بلہ واسمہ نے اپنے عاشق کی مدد سے کیا اپنے ہی جگرگوشے کا قتل اپنی کرتود چھپانے پولیس میں کی تھی بیٹے کے اغوا کی جھوٹی شکائر اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے میں زکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ خدا حافظ ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے موسیقی موسیقی